انیہاں کے جو ہوئی قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ہر انسانی ذات کو جان کو واجب التقریم بیدا کیا یہ ترام والی ہے ہر جان انسان کی ذات برابر کی قیفیت ان کیاں جو قانون آ رہے ہیں یہ قصاص کا قانون ہے نا قتل کا تو ان کے یہ بھی چیز ہے قتل خطا ہوتا ہے قرآن کی روح سے کہ اس میں ضروری نہیں اس میں موت کی سزا نہیں دی جا سکتی وہ خون بہا جسے کہتے ہیں دیت جسے کہتے ہیں وہ دے دیا جاتا ہے وارثوں تو یہ بن رہے ہیں قوانین ان کو انہوں نے نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے مشتہر بھی دیا تھا کچھ حال ہوئے اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جو خون بہا یدیت ہوگی اگر کسی مرد کو قتل کر دیا جائے تو فرض کرو اس کی دیت پانچ ہزار مقرر کی ہے اسی پائے کی عورت کو قتل کر دیا جائے تو آدھی دیت ہوگی اس کی ساتھ مرنے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑے کہتے ہیں آدھی دیت ہوگی اور یہ جو ہو رہا ہے کہ صاحب ہو تو عورتیں صاحب ان کو پینشن پر بھیج دو گھر کے اندر چلی جائیں وہ باہر بالکل نہ نکلے ایک بڑی محسسی خاتون نحات پڑی لکھی ہوئی وہ اگلے دنوں آئیں تھی کہ قرآن کے حقام کچھ معلوم کریں توسنے انہوں نے کہا تھا کہ یہ گھر میں یہ بند کر دینے کے لیے یہ کیوں کہتے ہیں میں نے کہا وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ یہ جب باہر نکلتی ہیں اس طرح سے تو ہمارا ایمان تھر تھر آ جاتا ہے تو اس نے کہا کہ اچھا ہمیں اپنی اور ذمہ داریوں کا تو اس سے پہلے پتا تھا یہ پتا آج ہی چلا کہ ان کے ایمان کا سبھالنا بھی ہماری ذمہ داری ہے جسنا بچے نور کہتے ہیں پھر آگ تو پرے رہے ہیں اہ در نہ جائیں اہ در نہ جائیں دوب جائیں گا مر جائیں گا جان کی اس کی افاظت کی ذمہ داری ہے وہ کہنے لگیں کہ یہ جو بڑے برخوردار ہیں ان کے ایمان کی افاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے اندازہ لگائیے دلیل دیتے وقت بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں یہ اتنا کمزور ہے ایمان کے یہ ایک عورت باہر نکلے اور ایمان ختم ہو جیسا یہ ہے وہ عزیزانِ من اسلام آپ کا جو ہزار برس سے چلا آ رہا تھا ملوکیت کے زمانے کا پیدا کرتا بادشاہ حاکمِ مطلق تمام ریایہ کے اوپر وہ اکثر مردوں کی اوپر ہی حکومت ہوتی ہے یہی باہر ہوتی ہے نا کاروبار میں اس کے اندر ایک اور حکومت کا دائرہ گھر کا جیسے کہتے ہیں وہاں وہ حاکمِ مطلق گھر کے اندر یہ حاکمِ مطلق قرآن کی ایک آیت کا غلط ترجمہ کر کے مرد عورتوں پر داروغہ مقرر کیے گئے ہیں حاکم مقرر کیے گئے ہیں چلیئے سے اور چلے ہوئے ہیں یہ اس کے مطابق ہزار برس سے آپ کے ہاں یہ قوانین بنے میں چلے آ رہے تھے یہ تھی وہ عجمی ملوکیت کے ٹھپے جن کو مٹانے کے لیے یہ مملکتِ پاکستان آپ کو لیتی عزیز آنے مان کتنے تھے بلند مقاصد جس کے لیے اس خطہِ زمین کو حاصل کیا گیا تھا کتنے تھے حسین خواب جو ہم نے اس دور میں دیکھے تھے اب میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں جب ہی ہم نے کہا بہت حسین خواب دیکھے تھے ایک پورا نقشہ ہمارے سامنے تھا اسلامی حکومت کا قرآنی حکومت کا اس میں انسانیت کو کس قدر فروغ حاصل ہوگا کس قدر ترفو اور بلندیاں حاصل ہوگی کس قدر شرف اور عزت حاصل ہوگا کوئی کسی کا محروم نہیں کوئی محروم نہیں ہوگا کوئی کسی کا محکوم نہیں ہوگا یہ تھے وہ چیز جو لے کے ہم چلے تھے ہاں اقبال نے اس کے لیے بھی ایک مصرے میں چار لفظ کہہ دیئے ہیں عظیم لفظیں سائر دو تین میں نے کیا ہوگا ہے وہ کہتے ہیں کہ میری داستان تو اتنی ہے خوابم زیاد رفتا ہو تعبیرم آردوس میں تو ایک خواب ہوں جو بھول گئی ہے خواب ایک میں نے دیکھا تھا بھول گئی ہے اب میں لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہوں کہ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے تو خواب ہی یاد نہیں ہے تمہیں تو اس کی تعبیر پوچھ رہے ہو یہاں تو خواب ہی بھولا دیا گیا ہے عزیزہ نے جز تھی اوکریسی کو مٹانے کے لیے یہ سب سے پہلے حکومت قائم کی گئی تھی وہ اتنے جوش و خروش و تلاتم سے اُبھری ہے کہ تاریخ میں اس قسم کا مثال نہیں ملتی تمام وہ چیزیں جتنی بھی غیر اسلامی سہزار سال میں اسلام کے نام سے چلی آ رہی تھی ایک ایک کر کے ان کا احیاء ہو رہا ہے فروغ ہو رہا ہے تابندگی سے ان کے لقوش کو بھارا چلا جارہا ہے قانون مملکت کی حسیت سے ان کو نافذ کیا چلا جارہا ہے اس میں اگر نام نہیں کسی چیز کا آتا یا آنے نہیں دیا جاتا تو وہ قرآن ہے اس کا نام لینے والوں کے متعلق یہ ہے کہ ان کی کوئی بات نہ سنیں ان کا کوئی عمل دخل نہ ہو یہ کہتی ہے کیوں کہ یہ قرآن کا نام لینے والے ہیں جس کے لیے یہ مملکت حاصل کی گئی تھی عزیزہ نے ماند اور کیا تو ہوں کہ یہ کوئی سب اسلام کے نام پہ ہوتا ہے یہاں آگئی بات کہ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی بھرے گی بھولہ بھی کسے خبر تھی پاکستان اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے لے کر چراغ کیا بات کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی بھرے گی بھولہ بھی عزیزہ نے ماند ہمارے ساتھ تو یہ ہوا لیکن اس کے باوجود بہرحال میں تو مایوس نہیں ہوں اس لیے کہ مایوسی تو اس طرح سے ہو کہ اسی زرزمین میں اسی قوم کے آتھوں یہ نظام قائم ہونا تھا یہ نہ ہوا تو اس کے بعد تو پھر کہیں قائم ہی نہیں ہوگا سوال ہی نہیں عزیزہ نے ماند یہ تو پوری نو انسانی کے لیے دین ہے قیامت تک کے لیے خدا نے اس کو سورج کی طرح چمکتا ہوا بتایا ہے ساری دنیا بھی سو ہی رہا ہے تو سورج تو پھر بھی چڑھتا ہی ہے سارے اپنی آنکھوں کو پھوڑ کے اندھے ہو جائیں سورج نے پھر بھی چڑھنا ہے یہاں والا کوئی نہیں دیکھے گا تو جہاں کہیں کسی نے اپنی آنکھیں سلامت رکھی ہیں وہاں وہ اس روشنی سے مستفید ہو جائے گا سارے ہے پہنچ ایک منٹ یہ چیز خود اقبال کے ذہن میں بھی تھی میں ان اشار کو دورا بھی چکا ہوں کئی دفعہ لیکن وہ بڑے برمحال ہیں اس نے کہا ہے کہ محفلِ ما بے میو بے ساقیست یہ ٹھیک ہے کہ ہماری محفل میں نہ آج کوئی ساقی ہے نہ وہ شرابِ کوہن بھی ہے لیکن سازِ قرآن را نواحا باقیست قرآن کے ساز کی تاروں کے اندر تو یہ نغمِ پوشیدہ اسی طرح سے ہی ہے اگر آپ کوئی مزراب والا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے زخمہِ ما بے اثر افتد اگر ہمارا مزراب جو ہے وہ اس قابل نہیں رہا کہ ان تاروں کے اندر پوشیدہ نغموں کو باہر دیا ہے تو آسمان دارت ہزارہ زخمہ ور آسمان کے ہاں زخمہ وروں کی کوئی کمی نہیں ہے ہزاروں ہیں ذکرِ حق از امتاں آمد غنی یہ محتاج نہیں ہے کہ اس قوم نے اگر اس کو چھوڑ دیا ہے تو بس یہ ختم ہی ہو جائے از زمان و از مقام آمد غنی ذکرِ حق از ذکرِ حر زاکر جداس یہ عبدی حقیقت ہے ذکرِ حق جو ہے کوئی اس کو کہنے والا ہو یا نہ ہو یہ اپنے مقام کی اوپر قائم اور دائم رہنے والی چیز ہے احتیاجِ روم و شام و راکوجاس یہ کونسی اس کی محتاجی ہے کہ پاکستان میں نہیں قائم ہوا تو پھر یہ کہیں قائم نہ ہو سکے اور کہا ہے کہ حق اگر از پیش ما برداردش پیش قوم دیگرے بھی گزاردش اگر ہمارے ہاں سے ہم نے ناقدری کی اس نعمتِ قبرہ کی جو مخت ہمیں مل گئی تھی تو خدا اس کو کسی دوسری قوم کے سامنے لے جائے گا وہ اس کو زندہ و پاہندہ بنائے گی کہا کہ از زمان از مسلمان دیدہم تقلید و زن مسلمان تو سوائے اس کے کہ مذہب پرستبکے کی اندر تقلید ہے سیکولیرزم کی اندر صرف زن ہے یقین کہیں نہیں ہے ہر زمان جانم بلرزت در بدن ان کو دیکھ کے تمہیں بدن میں میری جان کانک اپکتی ہے کہ یہ ہے قوم کہا ترسا ماذروز ہے کہ محرومش کنند درتا ہوں اس دن سے کہ جس دن اتنی بڑی نعمت اس قوم سے وہ چھین لے گا اور آتش خود برد دلے دیگر زنند اور کسی دوسرے کے پاس اس آتش کو دے دے گا یہ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ ہے جس میں قرآن نے کہا ہے اگر تم اس سے پھر جاؤ گے تو اس کا کچھ نہیں بگڑے گا تمہاری جگہ ایک اور قوم ہم لے آئیں گے اور وہ قوم تمہارے جیسی نہیں ہو گئی یاد رکھی ہے یہ تھی وہ حقیقت جس کے لئے اقبال نے بھی کہا کہ ہمیں مایوس ہونے کی باوجہ ہی کہو ہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے